تو میں آپ کو ایک چیزہ اور کلیر کر دوں دیکھیں یہ جو شویز جی نے بات کیا ہے کہ یہاں پہ سسٹم جو ہے وہ کچھوے کی طرح چلتا ہے اور باقی چیزیں جو بھی اگزیمپل دیا ہے ہم نے اس اگزیمپل کو بھی چینج کرنا ہے اور یہ بہت جل کیونکہ اب جا کے ہماری ٹیم کمپلیٹ ہونا شروع ہے ڈیویلپمنٹ کی جو کہ اب کہہ لیں کہ انہوں نے پروجیک کو انڈرسٹینڈ کیا ہے پچھلے کئی مینوں سے ہائرنگ ہو رہی تھی ہائرنگ ہو گئی لیکن پروجیک کو انڈرسٹینڈ کر کے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے ہر بندہ پہلے دن آ کے کام شروع کر دے تو وہ ریزلٹ نہیں ملتے ٹھیک ہے اس چیز کو بھی چینج ہو جائے گا کہ ایسا بھی آپ کو بڑی جل نظر آئے گا کہ اناؤنسمنٹ کمپنی بات میں کرے گی اور جو پروڈکٹ ہے آپ کو جو نیوز ہے وہ آپ کو پہلے آپ کے ساتھ آپ کو ڈیلیور ہو چکی ہوگی اور یہ وہ وقت آ چکے آپ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ سبر پیشنس پیشنس ہوں گے تو آپ اس انڈسٹری سے اس پروڈکٹ سے پیسہ بنا سکتے ہیں ادروائز جو ہے آپ پیسہ نہیں بنا سکتے زندگی میں کوئی بھی کام جو ہے وہ سبر کے علاوہ نہیں ہوتا ہو میں نے ایک بات سنی تھی کسی جینیس آدمی سے اس نے کہا آپ دنیا میں کوئی بھی بزنس کر لیں ایک ہزار دن آپ نے اس بزنس کو دینے اور ایک ہزار دن تک آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ اس بزنس سے بینیفٹ اٹھائیں گے آپ کو پروفٹ آئے گا لیکن آفٹر ون تھاؤزن ڈیز ایک سو ایک ہزار ایک میں دن اس کے بعد اس کے بعد آپ نے سوچنا کہ آپ کو لوس ہوگا آپ کو آلٹی میٹلی فائدہ بینیفٹ ہونا شروع ہو جے گا وہ ہوتا رہے گا تو یہ جو کمپنی پلان کر رہی ہے نا یہ آپ لوگوں کی بہت سارے لوگوں کی سوچ سمجھ سے آگے کی گیم ہے کیوں کیونکہ کمپنی چل رہی ہے اپنے پانچ سو دن کے ویجن پہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں آج آپ کی سوچ ہے ایک مزدوروں علی کہ بھائی میں نے آج محنت کی مجھے بتاؤ دیاری کب ملے گی ٹھیک ہے کمپنی ایسا نہیں سوچ رہی میں نے ایک میٹنگ کی تھی رچ ورسیز پور وہ اگر یوٹیوب پہ پڑھی بھی آپ اس کو جا کے دیکھیں آپ کو اس میں سمجھ آجے گی کہ رچ کی منٹیلٹی کیا ہوتی ہے اور پور کی کیا ہوتی ہے ان چھوٹ یہ ہوتی ہے کہ پور آدمی کی گریب آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے میں نے آج کام کیا اور مجھے آج جڑی مل جائے اور امیر آدمی جو ہوتا ہے وہ پانچ سو دن بعد کی پلان کرتا ہے کہ مجھے پانچ سو دن بعد یا پانچ سال بعد مجھے اس کا کتنا بینیفٹ آنا شروع ہو جائے گا بہت بڑی اگر انڈیا کی بات کرو تو جیو نیٹورک جو ہے اس نے سمیں فری باتی اس نے کالنگ فری دی سب کچھ فری دیا ٹھیک ہے کیوں دیا اس نے کہا کوئی بات نہیں آج کی پلان نہیں لیکن جب اس نے اس کے اوپر جب اس کے یوزر بن گئے بلینز میں اس کے یوزر بن گئے پھر اس نے کال کے چارج کرنا شروع کر دی انٹرنیٹ کے چارج کرنا شروع کی ہے پھر اس نے پیسہ بنایا اور آج دیکھیں وہ کتنا بڑا برینڈ ہے تو یہ ہوتی ہے رچ لوگوں کی سوچ جو کہ لانگ ٹرم پلان کرتے ہیں اور کمپنی اپنے لانگ ٹرم پلان کے اوپر چل رہی ہے اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی کسی یعنی کہ چھوٹی سوچ والا آدمی اپنی سوچ کے ساتھ سے بات کرتا ہے تو اس کا کمپنی کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کمپنی بلکل اس کو ایسا ہی سمجھتی ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہونا تو آپ کو پتہ ہے اگلی بات میں کیا کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے